نمشکار تاجہ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ اسوک برما آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹونٹی نی اپنے اپنے چھتر کی خبریں دیکھنے کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ اب شروعات کرتے ہیں خبروں کا سلسل اتروریہ سے خبر ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ سکندر پور سے نیریان ہوتے ہوئے کئی جنپدوں کو جھوڑنے والا مخیمارگ پڑی طرح سے گھڑھا یک تھو گیا ہے جس میں آئے دن بڑی گھٹنائے ہو رہی ہیں ویسے مخیمارگ سے سفر کرنے والے لوگوں کو کافی چلالہ تو جھیلنے پڑتی ہے گھنٹے بھر کا سفر کئی گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے مخیمارگ میں جگہ جگہ بڑے گھٹے ہو جا ہو گھٹے ہیں جس میں بارس کا پانی لبا لب بھرا ہوا ہے ایسے میں اس مخیمارگ پر چلنا کافی مسکل ہو گیا ہے اس مخیمارگ کو لے کر کئی بار اسٹھانی لوگوں نے دھرنا پردرسن بھی کیا لیکن ابھی تک اس مخیمارگ کا کارے نہیں چال ہوا ستہرجو ندی پر پول ہونے کی وجہ سے اس مخیمارگ پر آواغمن بھی کافی رہتا ہے تو تھا یہ مخیمارگ بستی سندھ کبیر نگر کھلیر آباد کھورک پورا چنپدوں کو جھوڑتا ہے اس روڑ پر پانی جمع ہونے سے لوگ برابر گرتے رہتے ہیں جلاتکاری آجمگر سے سکایت کے بعد بھی ابھی تک اس روڑ کا قیقلب نہیں ہوا جسے لے کر اسٹھانی لوگوں میں کافی آقروس پیاب تھے آج سناتے ہیں کہ اسٹھانی نوازی ہریلال مورے نے کیا کچھ کہا ہے ہریلال مورے پور پردانہ دھاپک گرام رامپور خاص یہ سکندر پور سے نریان ہوتے ہوئے سندھ کبیر نگر کو جاتا ہے یہ بیگت کئی برسوں سے قریب خراب ہے اس میں ہم لوگ روڑ دھککہ دھککی کھاتے ہیں کافی پریسانی ہے جنتا کو لیکن ساسن پر ساسن کو ابھی تک جو نہیں رہی ہے کہ یہ بھی راجمارگ اسی بھارت کے اندر ہی آجمگر جلے کے اندر ہی کئی جلوں کو جوڑتا ہے آجمگر سے علاہباد بارانسی تمام گانیاں ادھر سے گجرتی ہیں یہی سے ہم بیٹکن نگر کو بھی جاتی ہیں چاروں طرف لیکن ہم لوگ بہت پریسان ہیں اور یہ راج بات پانیاں لگ جاتے ہیں آپ لوگ کیسے آتے جاتے ہیں اور اس میں جب پانیاں لگ جاتا ہے تو لوگ اس میں گرتے پڑتے پار ہوتے ہیں کوئی گر جاتا ہے اور تمام جیسے کہ ساسن دورہ بتایا گیا اس کو کئی بار بناوانے کا بہت اور ساسن دورہ کئی بار ماننی جلا دھکاری آجمگر سری ناگین پرساد جی جب تھے پر مرمت نہ ہو یہ مرمت سے کام نہیں چلنے والا ہے یہ بڑھیاں راج مارگ ہو جس طرح سے ہائیوے جاتا ہے اس سے کم نہ ہو اجمگر میں بھارتی جناتہ پارٹی کے سمرتت امیتوار سنجھین اساد نے بھاجپا سمرتت عاشمگر جیلہ پانچات تاکس پتیہ سی کے روپے اپنا ناوانکن داخل کیا نامانکن سے پرو سنجھین اساد بھاجپا جیلہ قراملے پر آقر پرشت نتاؤں کا اثر بات لیا بھاجپا سمرتت عاشمگر جیلہ پانچات ادھک پتیہ سی کے روپے اپنا پرچہ دو سیٹھ میں داخل کیا اس موقع پر سنجھے نیساد نے کہا کہ وہ جہاں ورسوں سے جلہ پنچائت پر سمجھ وادی پارٹی کا کبچہ رہا ہے اور سمجھ وادی پارٹی کے جلہ پنچائت ادھیک شرائے سمجھ وادی پارٹی کے سمجھ میں بھرشتہ چار کا بول بالا رہا ہے اس بھرشتہ چار کو ختم کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے سمجھ وادی امیدوار کے روپے مجھے موقع دیا ہے میں پردیس نیتیتو اچھتریہ نیتیتو تھا جلہ نیتیتو کا بھار بے کرتا ہوں میں جلہ پنچائت سے یہاں بکار کرتا ہوں کہ بل پر جلہ پنچائت میں اپنی چیت ترچ کراؤں گا اور آجمگڑ کے گاؤں قریب کسان عام جنندہ کو بھی کاس پر رکھے ہو جاؤں گا لاب دلواؤں گا آجمگڑ دنگر کوتوالے چھتر کے برمستان چوکی چھتر میں برسپتیوار کی دیر رات ایک مریج کو کھانا لے جا رہی یوکوں کو سپاہیوں نے مار پیٹ کر کھائل کر دیا ایسا آروپ سپاہیوں پر لکھائے جا رہے ہیں پولس کرمی دوارہ کی گئی اس گھٹناپ سے چھتر کے لوگوں میں روز بیاب تھے مو جنپت کے بڑھلگن نیوان سے ایوک آکاز سون کرنے اپنے کسی پریجن کو برمستان اشتد آسپتال میں بھرتی کرائے برسپتیوار کی دیر رات لگ بھگ گیارہ بچے وہ سہر کے کسی محلس میں اشتد اپنے ننیحال سے کھانا لے کر آسپتال جا رہا تھا جیسی وہ برمستان چوکی کے آگے بائک سے پہنچا تبیل سلک پر کھڑے پولس کرمیوں نے اسے روکنے کا ایسارہ کیا روکتے روکتے وہ تھوڑا آگے نکل گیا تب ہی پولس کرمیوں نے اس کے اوپر لاتے چلا دی جس کے کارون اس کے ساتھ اس کے ماتھیں میں خافی چوٹے آئی اور وہ بائک سے گر کر اور گھائل ہو گیا باتیاں جا رہا ہے کہ ایسے میں اس کی اشتی دیکھ پولس کرمیوں سے ہڑکاتے ہوئے نکل لیے اور رات بھر وہ سلمانی اسپتال میں رہا صبح گھٹنا کی جانکاری ہونے پر اسثانے لوگوں میں روز بیاب کیا لوگوں کے روز کو دیکھتے ہوئے اسثانے پولس اکتیوہ کا اپچار کرانے میں اور معاملے کو رفتہ پکرانے میں جھٹھی کیا نام ہے بھئیہ اکاس کیسے آپ کو چھوٹ لگ دیا چھوٹ کیسے لگ دیا ہسپیٹل جا رہے تھے لاتھی سیل مار دیا کون مار دیا کبیس یہ چوپی کے نام مالو مالوک ہے سر پہ مار دیا کیا کرنا جا تھا ہسپیٹل آپ ہسپیٹل ماما کا لڑکا ایڈمیٹ ہے کھانا لے کر جا رہے تھے کھا کر کھانا کھائیں لے کر جا رہے تھے وہیں پہ ہم سوتے ہیں رات کو دن بھر وہیں پہ رہتے ہیں کھل سے کھانا لے کر جا رہے تھے گاڑی رکوایاں مروح کر رہے تھے تب تب لاتھی چاہ پیچھے سمارے تھے لاتھی لاتھی جہاں کانگریس پارٹی کی نیتیوں میں آس تھا کانگریس آدھیکچ سونی کاندھی سونیا کاندھی پروبہ دیکچ راول گاندھی کانگریس مہا سچی پرینکہ کاندھی پردیس کانگریس آدھیکچ آج کمار للو کے پرتی بیسواس بیگ کرتی ہوئے آج یہاں پردیس کانگریس مکھیالے میں اوتر پردیس ملہ کانگریس کی اپاد دیکچ اور سہرانہ کے اگوائی میں سماج سیوی ساجیہ خان سیو کمار سکیلا کیتکی دیوی رکسانہ رومی سیمی لکچمی روبینہ رئیس جوہی الوفر روحی نور جہان محصر محصود وارسی سیف اللہ خان مونی سیک شاید قیف راکٹر حرستہ سرما ساویج خان جائے کمار سوسیل کمار یادو محمد عالم لکی کیول بادل راجس ورما سماجبادی پارٹی اور انہی دلوں کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کانگریس پارٹی کے سدسطہ کرہن کی اس موقع پر اتر پردیس کانگریس کمیٹی کے پربھاری پرساشن دینیس سنگ ایم اتر پردیس کانگریس کمیٹی کے پروقتہ وکاسی واسطوں نے سامل ہونے والے لوگوں کا کانگریس پارٹی کا پہنا کر سواگت کیا اس بابت کیا کچھ کہا اتر پردیس مہیلا کانگریس کی اتر پردیس اتر پردیس اتر پردیس اتر پردیس مہیلا کانگریس اتر پردیس مد سوگی تو ہم جوئرنگ کروا رہے ہیں اس میں مہیلائیں بھی ہیں اور جنس بھی ہیں بچے بھوں گا گڑکے بھی ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کس ایک کارمنیٹی کے لوگ نہیں ہیں اس میں نور مسلمس بھی ہیں اور مسلمس بھی ہیں جی مہیلا کانگریس ہی ایسی پارٹی جو ایسی بخ سڑک سڑک اور نتب گاؤں گاؤں میں دکھ رہی ہیں جو ڈڑھائی لڑ رہی ہیں وہ سب کارمنیٹس پارٹی ایسی پارٹی ایسی پارٹی ایسی پارٹی ایسی پارٹی ایسی پارٹی ان کی آواز ہیں جو آج پورے دیش میں گونج رہی ہیں اور غریب ہوں جسان ہوں بے روزدار ہوں یوت ہو سب کے ساتھ سف یہی پارٹی ایسی پارٹی ایسی پارٹی آج جو ہے پچھ سٹیس بہت کے پچھے مہی لائی مہتر سے چوہگا چوہگا اور اسی کے لئے جنس نہیں نہیں ابھی خونہ ہے کیونکہ ہمارے کیونکہ پرینکہ جی ان کو بجائے بلائے تھا مدد بجائے 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 پروہ منتری بیبھوٹی پرساد نیسات کی نکالی گئی استکلست ویسرچن یاترہ بتا دیں کہ چھتر کے آتراولیہ تھانا چھتر کے رامپور خاش گوبین پور نیواسی پروہ منتری رہے بیبھوٹی پرساد نیسات کا نیدھن 11 جون کو 33 ورز کے عمر میں ہو گیا تھا ایک منتری کو پروٹوکال کے انشار راج کے پیترک نیواس رامپور گوبین پور سے اپجلا دیکاری تحصیل دار تحصیل دار کی موسود میں پورے راج سممان کے ساتھ نکال گئی یا استکلست یاترہ آتراولیہ بودھان پور کپتان آج جمکل خوتی بنا رستق چائے جہاں گنگا میں پروہ جائے آستکل سمان جان یاترہ میں سورگی بھوٹی پرساد نے ساتھ گاؤں کی سیکھل مہیلہ اور پورسوں نے حصہ لیا تتہہ بھوٹی پرساد آمر رہ کے نارے بھی لگائے سورگی بھوٹی پرساد ساتھ 1996 میں بہجن سماج پارٹی کی ٹکٹ پر چناؤ جیتے ہیں اور انہیں لیوکٹرانک مانتری کا پت دیا گیا تھا انہوں نے اپنے اصولوں سے کبھی سمجھ ہوتا نہیں کیا سادگی پسند جیوان جی نا پسند کرتے تھے ایک چھوٹی جھوپڑی میں اپنا پورا جیوان گجار دیا آج سناتے ہیں کہ اس کے نشاط نے میڈیا سے ہوئی بات چیت نکل رہی ہے جو کی ان کا دھیان جو ہے 11 جون کو ہو گیا تھا جس میں یہاں پہ ہمارے اپسطیت ہیں ہمارے تاصلدار صاحب ہیں نایب تاصلدار صاحب ہیں اور ہمارے sdm صاحب بھی ہیں ان سب اپسطیت ہے ان کے مارک درسن میں یاترہ نکل رہی ہے اور یہ ہمارے گرام کے جتنے بھی ہیں سمبانیت جنت ہے ہماری مات آئیں بہنیں جتنی بھی ہیں سب ہمارے اکتر ہمارے گرام واسی ہیں چھت کے سب لوگ ہیں اور یہ یاترہ ہم لوگ یہاں سے نکال کر کے ہم یہ لے جائیں گے بران سی تک اور یہ ہماری یاترہ ہوتے ہوئے اترولیہ ہوتے ہوئے یہ کپتان گنج ہوتے ہوئے آجم گڑ ہوتے ہوئے یہ نکلے گی ہماری بنا رست یاترہ چھلے اترولیہ نگر پنچائیت ایک تو بائرش کی سامت دوسرے نگر پنچائیت دوارہ کھوڑا نہ اٹھانے سے پورے نگر پنچائیت کی اسے تھی بہتر نظر آنے لگی ہے ایک طرف مہاماری کب ہے تو دوسری طرف کھوڑے سے اٹھنے والی ترگند لوگوں کو جینا محال کر دیا ہے بتا دے کہ نگر پنچائیت کھوڑا نگر پنچائیت سے کچھ دوری پر دیہلا گرام صبح کے کھوڑا ڈمپنگ گراؤن پر ہو جاتا تھا بارس کی وجہ سے ڈمپنگ گراؤن پوری طرح جل مک نہ ہو چکا ہے تتہ راستے بھی پانے کی وجہ سے دل بن چکی ہے کھوڑا پھیکنے گئے نگر پنچائیت کی کھوڑا واہان پھنس گیا تھا کسی طرح صفحائی کرمچاریو دورہ کھوڑا واہان نے بتا کہ ڈمپنگ راؤن جانے والے مارک دلدلی ہو جانے کے قارن کھوڑے کی واہان نہیں جا سکتے سرکشہ کے لیہاج سے صفحائی نائک سے چھوٹے واہان میں کھوڑا بھر کر کی نگر کو ساپ کرنے کیلئے کہا گیا ہے دیرے دیرے جلدی پورا نگر ساپ ہو جائے گا کہ مہراج گن جلہ پنچ چھوٹے چناؤ کے لئے آج نمانکن پر پوری کر لی گئی ہے جس میں بھارتی جنت پارٹی اور دونوں پارٹی پوری اور نیت اپنی جیت اور جن پت کی بھکاس کی دعوی کر رہے ہیں جن پت میں بھارت جنت پارٹی کے سات سمجھ پارٹی کے آٹھ سدس ہیں جلدی کار نے بتایا کہ سانت پور ڈھنگ سے بین پک چھوٹے چھوٹے بھکاس میں کیا پرات مکتہ ہوگی کیا مدد ہے آپ کے جلے کھولے کر کے سڑک آنی سچھا سواست بہت اچھا جلی بہت 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 جیتے ہیں تو مہراجن کی بھکاس پرات مکتہ رہے گی اور جو بھی سرکار کی یو جنائے آئیں گی اس کو ست جائیں گے ہمارے ساتھ بہمت ہے ہمارے لوگ سمپرک میں سپل تھی ست ست بہت سانش 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 ہم سامنے ٹکے ہوئے ہیں اور ٹکے تصویر وائلر کی گئی تھی سب کو جو اچھ کرنے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے سہی چیز ہے سب لوگ تش ست جو جیلہ پنچائے جہاں ہیں اپسی پاس بدلاؤ سماج بادی پارٹی کے ملوانے دونوں نے دو دو پرچے داخل گئے ہیں کل چار پرچے ہیں سرکش کے بیاپک انتظام کیے گئے تھے جسے کوئی بھی دکھتتہ سامنہ نہ کرنا پڑے جو چناؤ ہونا ہے وہ 3 جولائی کو ہونا ہے اس کی دشتیق پر سرکش کے بیاپ انتظام